وقت آ گیا عالمی برادری پاکستان کی حقیقی معنوں میں مدد کرے سیکیٹری جنرل اقوام محتیدہ انتونیو گوترس کا عالمی کانفرنس ایک کتاب ظلم خلیلزاد نے کہا گروپوں کو ایک میز پر بٹھانا بڑا چیلنج ہے شاہ بیمود قریشی بولے پاکستان اور افغانستان کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہے اقوام مددہ کے سیکیٹری جنرل کی جی ایچ کی آمد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات جمہوری علاقہی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو اقوام مددہ کے سیکیٹری جنرل کا امن مشنز میں پاکستانیوں کو خراج ہے عقیدت نسٹ میں تقریب سے خطاب انٹونیو گوٹریس نے کہا کہ پاکستانی حکومت کا امن و سلامتی کے لیے ویجن قابل قدر ہے پاکستان کے ڈیر لاکھ سے زائد جوانوں نے امن مشنز کے لیے کام کیا انٹونیو گوٹریس نے تصویری نمائش کا بھی افتتاح کیا پاکستانی فوج دنیا بھر میں 73 امن مشنز میں تائینات ہے نو ممالک میں پاک فوج کے چار ہزار سے زائد خواتین اور مرد اہلکار فرائز انجام دے رہے ہیں دی جی ایم او میجر جنرل نمان ذکریہ کا نسٹ میں تقریب سے خطاب کہا پاکستانی فوج دنیا میں بہترین ہے پاکستان عالمی امن مشنز میں فوج بھیجوانے والا چھٹا بڑا ملک ہے مزیر داخلہ نے احسان اللہ احسان کے فرار سے متعلق خبر کی تصدیق کر دی میڈیا گفتگو میں اجاز شاہ بولے احسان اللہ احسان کے فرار کی خبر سنی ہے یہ سچ ہے اور ریاست باخبر ہے مزید کہا کہ اس پر بہت کام ہو رہا ہے جلد خوش خبری ملے گی مزیر آزم کے معاون خصوصی نائم الحق کے احسان سواب کے لیے اسلام آباد میں دعایا تقریب صدر عارف الوی، مزیر آزم عمران خان، وفاقی وزراء پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور دیگر شخصیات کے شرکت مزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے نائم الحق کے احسان سواب کے لیے دعا کرائی وزیر آزم کی زیر صدارت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں سے متعلق اجلاس مختلف تجاویز زیر غورائیں عمران خان کی پنزاب اور خیبر پختونخواہ حکومت کو گندم کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کی ہدایت گندم کی طلب اور رسط کو پورا کرنے کے لیے اہداف کو دگنا کیا جائے گا حکومت دو ہزار گیارہ سے پیسے لے رہی ہے عوام کے عربوں روپے پڑے ہیں منصوبہ اب تک کاغذوں سے باہر نہیں آیا گیس انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے اس میں جسٹس فیصل عرب کے ریمارکس کہا بیروکریسی سارے منصوبوں میں تاخیر کرتی ہے پھر لاغت بڑھ جاتی ہے نئے منصوبے ایسے شروع کیے جاتے ہیں جیسے پہلے سارے مکمل ہو گئے گیس منصوبوں سے متعلق ریپورٹ عدالت میں پیش پاکستان کی ٹینس پلئئر احسام الحق نے نیو یورک اوپن ٹینس کا ڈبلز کا ٹائٹل جیت لیا ہے احسام اور برطانوی پارٹنر ڈومینک انگلوت نے فائنل میں جانسن اور اوپیلکا پر مشتمل امریکی جوڑی کو ساتھ چھے اور ساتھ چھے سے شکستی اور معروف برطانوی لکارسر ایلٹن جان بیمار ہو گئے لائف کنسٹ میں گانے کے دوران ایلٹن جان کے آواز بند ہو گئی شائکین سے معذرت کر کے چلے گئے پی ایس ایل کا کاؤن ڈاؤن میگا ایونٹ شروع ہونے میں رہ گئے تین دن ٹیموں کی تیاریاں زور و شور سے جاری پریکٹس میچ میں یونائٹڈ نے کنگز کے خلاف بازی ماری کلندرز کے بینڈ ڈنک لاہور پہنچ گئے شاہدہ فریدی اور عمران طاہر نے سلطانس ٹیم کو جوائن کر لیا ادھر نیشنل سٹیڈیم میں افتتاہی تقریب میں راحت فتہ علی خان، سجاد علی، عبرار الحق اور سنم ماروی آواز کا جادو جگائیں گے کبرڈی ورلڈ کپ جیتنے پر پاکستانیوں کا جشن جاری کومی ٹیم کے کپتان ارفان افمانا جٹ کا اپنے گاؤں پہنچنے پر شاندار استقبال، ادھر وزیر آزم عمران خان کی کومی ٹیم کو بھارت کے خلاف جیت پر مبارک پاس پنجاب اسمبلی میں تہنیتی قرار دات جمع انٹرنیشنل کبرڈی اوبزرور نے شکست پر شور مچانے والے بھارتیوں کو شٹ اپ کال دے دی اور لندن میں ایک معروف امریکی فیشن ڈیزائنر کے ملبوسات کی نمائز سپر مارڈل ناؤمی کیمبل اور دیگر مارڈلز نے مختلف ملبوسات پہن کر ریمپ پر واکھ کی برطانوی فارمولا ون چیمپین لوئس ہمیلٹن بھی شو میں شریک ہوئے ہیں موسیقی 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 نیشنل پیس اینڈ سٹیبلیٹی نس یونیورسٹی میں تقریب میں شریک تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستانی جنہوں نے امن مشن کے دوران قربانیاں دیں ان کے عزاز اور یاد میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک منٹ کی خاموشی بھی ان کے یاد میں اختیار کی ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ امن مشنز میں پہلی بار پاکستانی خاتین کی شمولیت انتہائی خوش آئند ہے خطرناک علاقوں میں خاتین اہلکار عوام کے اعتماد کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امن مشنز کا تشخص آج انتہائی مصبت ہو چکا ہے پاکستانی حکومت کا امن و سلامتی کے لیے ویجن قابل قدر ہے اقوام متحدہ سیکیٹریٹ میں امن و سلامتی کے حوالے سے پیشرفت بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستانیوں کی قربانیوں کو بھی سراحہ ہے جنہوں نے امن مشنز کے دوران اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میں امن مشنز کے جوانوں کا حصہ ہوں یہ اس وقت نسٹ یونیورسٹی میں تصویری نمائش کا وہ افتتاح کرنے جارہے ہیں انتونیو گوتریس نسٹ یونیورسٹی میں موجود ہیں تصویری نمائش کا انہوں نے افتتاح کیا اور اس سے پہلے انہوں نے تقریب میں شرکت بھی کی اور اس تقریب سے خطاب بھی کیا تصویری نمائش کا افتتاح کرنے کے بعد اب جو نسٹ انتظامیہ ہے وہ انہیں تصویری نمائش کے حوالے سے بریف کر رہی ہے ناظرین آپ کو بتا دے چلیں کہ انتونیو گوتریس نے آج نسٹ یونیورسٹی میں ایک تقریب میں شرکت کی اور اس تقریب میں شرکت کے دوران لفٹین جنرل مقصود احمد نے جب تقریب سے خطاب کیا تو پاکستان کی امن مشنز کے دوران جو امن مشنز میں پاکستانیوں نے قربانیا پیش کی اس کے حوالے سے بریف کیا میجر جنرل نمان زکریہ نے تربیت کے شعبوں میں بھی پاکستان کے بھرپور کردار کے حوالے سے بتایا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوہزار بیس کے وسط تک اقوام متحدہ امن مشن میں نوے مزید پاکستانی خاتین اہلکار شامل ہو جائیں گی جسے انتونیو گوٹریس نے سراحہ ہے اس تقریب میں شرکت کے بعد اب نسٹ یونیورسٹی میں ایک تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا تھا جس کا ابتتاہ انتونیو گوٹریس نے کیا اور اب وہاں کے انتظامیاں انہیں تصویری نمائش کے حوالے سے بریف کر رہی ہے کہ یہ تصویریں کس موقع پر بنوائی گئی اور اس کا مقصد کیا تھا اور اس میں موجود جو اشخاص ہیں ان کی پاکستان کے لیے قربانیاں کس قدر اہم ہیں جسے ہم بھی کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انتونیو گوٹریس نے جب تقریب سے خطاب کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تک ستر سے زائد امن مشنز کام کر چکے ہیں انیس سو اڑتالیس سے لے کے اور ہر مشنز کو نئے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام تر جو پاکستان کی قربانیاں ہیں یہ قابل قدر بھی ہیں اور ہمارے لیے اہمیت کا حامل بھی ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اقوام اتہدہ سیکیٹریٹ میں امن و سلامتی کے حوالے سے ہم نے پیش رفت کی ہے جبکہ اس سے پہلے لیفٹرین جنرل مقصود احمد جب بات کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ امن مشنز کے دوران کچھ خامیاں ایسی ہیں جنہیں ختم کیا جانا چاہیے میکنزم کو کچھ بہتر کیا جانا چاہیے تو انتونیو گاؤتریس کا یہ کہنا تھا کہ ہم امن مشن میں بہتری کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں اس وقت آپ جو مناظر ٹیلی وی ان سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر تصویری نمائش کے مناظر ہیں جس میں سیکیٹریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گاؤتریس موجود ہیں نسٹ یونیورسٹی کی انتظامیاں انہیں مختلف حصوں کا دورہ کروا رہی ہے اور ان تصاویر کے حوالے سے بریف کیا جا رہا ہے ناظرین آپ اس وقت یہ جو براہ راس مناظر دیکھ رہے ہیں یہ نسٹ کے مناظر ہیں سینٹر فور انٹرنیشنل پینز ایس سٹیبلیٹی نسٹ میں یہ آج ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں شرکت کے بعد سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ جو انتونیو گاؤتریس ہیں وہ نسٹ میں ایک تصویری نمائش میں بھی شرکت کر رہے ہیں جس کا افتتاہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا اور اب اس کے مختلف حصوں کا وہ دورہ کر رہے ہیں جس میں اس تصویری نمائش کے حوالے سے انہیں بریف کیا جا رہا ہے نسٹ انتظامیاں کی جانب سے آج کی اس تقریب میں لیفٹیرن جنرل مقصود احمد نے بات چیت کی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر حکام نے بھی بات چیت کی جو انتظامیاں سے جن کا تعلق ہے جن میں میجر جنرل نمان زکریہ بھی تھے مقصود احمد نے بات چیت کی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر حکام نے بھی بات چیت کی جو انتظامیاں سے جن کا تعلق ہے جن میں میجر جنرل نمان زکریہ بھی تھے جنرل نمان زکریہ بھی تھے